یہ طبیق کی بات ہے جب گلی اور گلی اپنے چاچا اور ماما کے ساتھ اپنے فارم ہاؤس سے اپنے گھر کو واپس لوٹ رہے تھے یہ فارم ہاؤس کافی دور تھا فارم ہاؤس سے گھر تک کا راستہ دو سے دھائی گھنٹے کا تھا اور یہ کافی تھکا دینے والا سفر تھا آدھا راستہ گزر چکا تھا لیکن آدھا ابھی باقی تھا اور اس سفر میں چار لوگ موجود تھے گلی کلو ماما بلی اور پنگی چاچا ابھی وہ جس راستے سے گزر رہے تھے یہ کافی بدنام راستہ تھا کیونکہ اسی ایڈیا میں کہیں آس پاس ایک بھوت بنگلہ موجود ہے اور کچھ لوگوں نے اس بھوت بنگلے کے اندر انسانوں کو چیر فار کر کھانے والے شیطانوں کو بھی دیکھا ہے اور پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ آگے جانے کا راستہ ہی بند ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے صبح جب ان لوگ اسی راستے سے گئے تھے تب تو یہ راستہ کھلا ہوا تھا لیکن رات میں اسے کیوں بند کر دیا گیا اور یہ سب کس نے کیا ہے پھر آپس میں چاروں نے فیصلہ کیا کہ اتنی دور آ کر واپس تو نہیں جا سکتے ہمیں جنگل کے راستے سے ہی نکلنا چاہیے لیکن اندھیرہ اتنا زیادہ تھا کہ آگے کا راستہ ہی صاف نہیں دیکھرا تھا اور تب ہی کلو ماما نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی اور آگے کی ڈھلان انہیں نظر نہیں آئی اور گاڑی بے کابو ہو کر نیچے گرنے لگی اور لاکھ کوششوں کے بعد بھی گاڑی نہیں رکی اور وہ سیدھے نیچے جا کر گری اور اس طرح سے گری کہ اس کے دو پہیے اوپر اور دو نیچے تھے وہ پوری طرح سے فس چکی تھی گلی نے کہا ماما ہم کہا آگے ہیں کلو ماما نے کہا مجھے تو یہ بھوت بنگلہ لگ رہا ہے گلی نے کہا کہ اب ہمارا کیا ہوگا پنگی چاچا بولے کوئی بھوت ہماری پنگی نہ بجھا دے اور پھر چاروں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں گاڑی سے نیچے اتر کر دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کون سی جگہ آگئے ہیں اور پھر سبھی گاڑی سے نیچے اترے اور بھوت بنگلے کی طرف بڑھنے لگے لیکن تب ہی انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں وہ انہیں دیکھنے کے لیے ان کی طرف بڑھ گئے پھر گلی نے کلو ماما سے پوچھا کہ عجیب سے دیکھنے والے لوگ کون ہیں ماما نے کہا کہ ہمیں چپ چاپ یہاں سے نکل لینا چاہیے کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ وہی شیطان ہے جو اس بھوت بنگلے میں رہتے ہیں اور یہ انسانوں کو مار ڈالتے ہیں اور ان کا ماس کھاتے ہیں لیکن وہ تو کسی کا ماس کھانے میں لگے ہوئے تھے لیکن تھوڑی ہی دیر میں انہیں احساس ہو گیا کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے اور بس پھر کیا تھا وہ اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ انہوں نے سب کو دیکھ لیا تھا اور وہ ان کا شکار کرنے چل پڑے اب کیا ہوگا گلی گلی کلو ماما اور پنگی چاچا کا یہ ہم اگلی اسٹوری میں دیکھیں گے موسیقی موسیقی